نمسکار مطروں مطروں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ساتھ ایسے خطرناک اور جان لیوا پودھوں کے بارے میں جن میں سے ان کے فل یا پتیاں یا بیج کچھ نہ کچھ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ بچے اور ایک انسان کی جان تک لے سکتے ہیں پیڑ پودھیں ہمارے لئے کافی مہت تو رکھتے ہیں ہمیں پیڑ پودھوں سے ساف ہوا کے علاوہ اور بھی کئی پوشن اپت چیزیں ملتی ہیں لیکن کچھ پودھیں ہمارے لئے خطرناک بھی ہیں وہ جہریلے ہوتے ہیں اور انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں آئیے آج ایسے ہی ساتھ پودھوں کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کا ریلائیبل سورس ہے برٹینکا برٹینکا ایک بہت ہی فیمس بک ہے ونسبتی ویجیان کی اس کے انواد سے سکھوڑیا گیا ہے دوستو پہلا پیڑ ہے سویسائٹ ٹری سربیرا اوڈولم کیرل اور آس پاس کے سمدری تٹیہ چھتروں میں پائے جانے والے اس پودھے کے کارن کیرل میں کئی موتیں ہو چکی ہیں اس کے بیج کے اندر ایلکالوئیڈ پائے جاتا ہے جو دل اور سوسن تنتر کے لیے کافی گھا تک ہے کنیر کنیر کا پورا حصہ گھا تک ہوتا ہے اس کے سیون سے الٹی چکر لوز موسن اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کومہ میں بھی جا سکتا ہے اس کی پتی اگر شریر کو سپرس کر جاتی ہے تو کھجلی ہونے لگتی ہے باستو میں کنیر اتنا جہریلا ہوتا ہے کہ اس کے پھول پر جا کر بیٹھنے والی مدمکھیوں سے بنی سہد کھانے سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے روزری پی ایبرس پرکیٹوریس اس کا نام روزری پی اس لیے پڑا ہے کیونکہ اس کے بیج کا استعمال جولیری اور پوزہ پرارتھنا کے لیے استعمال ہونے والی مالا میں ہوتا ہے ویسے چھونے سے اس کے بیج خطرناک نہیں ہوتے لیکن کھرچنے ٹوٹنے یہ چوانے پر گھا تک ہوتے ہیں اس میں ایبرن پایا جاتا ہے جس کا صرف تین مایکرو گرام کسی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے ارنڈی ارنڈی کے بیچ سے کیسٹر آئل نکالا جاتا ہے اس کے بیچ کافی جہریلے ہوتے ہیں اس کا بیچ اتنا جہریلا ہوتا ہے کہ ایک یا دو بیچ کھانے سے بچے کی موت ہو جاتی ہے اور آٹھ بیچ تک کھانے پر بڑے انسان کی بھی موت ہو سکتی ہے اس میں رائسن نام کا جہر پائے جاتا ہے جو کوسکاؤں کے اندر پروٹین کے سنسلیشن کو روک دیتا ہے پروٹین سنثیس کو یہ روک دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اُلٹی دست ہوتے ہیں اور انسان کی موت ہو جاتی ہے وائٹ سنیک روٹ ایجریٹینا ایل ٹسیمیا امریکہ کے پورو راستپتی ابراہم لنکن کی ما نینسی ہینکس کی موت اسی پودھے کے کارن ہوئی تھی یہ نورتھ امریکہ میں پایا جانے والا ایک پودھا ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سفید پھول ہوتے ہیں اس میں ایک جہریلا الکوہل ٹریمیٹول پایا جاتا ہے ابراہم لنکن کی ما سیدھے پودھے سے موت نہیں ہوئی تھی انہوں نے ایک گائے کا دودھ پیا تھا جس نے پودھے کو کھایا تھا دراصل اگر کوئی جانور اسے کھا لیتا ہے تو اس کے ماس اور دودھ کا سیون کرنے والے انسان کے سریر میں جہر فیل سکتا ہے گھاتک نائٹ شیڈ ایٹروپا بیلیڈونا مدھے اور دکھنی ایشیا میں یہ پودھا پایا جاتا ہے اس کی پتیوں کا رنگ ہلکا ہرا ہوتا ہے اور فل چمکیلے کالے رنگ کا ہوتا ہے جو چیری جیسا لگتا ہے اس کا فل میٹھا ہوتا ہے اس کے تنے پتی فل اور جڑ میں ایٹروپن اور سکوپولامن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے شریر لکوا گرست ہو جاتا ہے اگر شریر میں اس کی پتی بھی چھو جاتی ہے تو تچا میں خجلی ہونے لگتی ہے وٹر ہیم لوک سیکوٹا میکولاڈا یہ اتری امریکہ کا سب سے جہریلا پودھا بانا جاتا ہے اس کے فول ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کئی بار دھوکہ کھا جاتا ہے اور اسے کھانے والا اجوائن سمجھ لیتا ہے اگر کوئی اسے گلتی سے کھا لیتا ہے تو اس کے اندر کافی گھا تک پرنام نجر آنے لگتے ہیں انسان کو چکر پیٹ دردادی ہونے لگتا ہے عام طور پر اس کے کھانے سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے کوئی جندہ بچ بھی جاتا ہے تو اپنی یاد داست کھو دیتا ہے تو مطروں یہ تھے ایسے جہریلے پیڑ پودھے اگر آپ کو آپ کے آس پاس ان میں سے کوئی پیڑ پودھا دکھیں تو پہلے اسے جانچیں پرکھیں تب اس کو پریوگ میں لائیں دھنے بات مدرو نمسکار